بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پی ڈی ایم خاص کر کے نون لیگ والوں نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جیسے جنگل میں شیر ہوتا ہے اس کو گدڑ گھیر لیتے ہیں پی ڈی ایم والے سارے گدڑ ہیں ان میں ایک شیر کھڑا ہے سارے یہودوں نے سارا ان کو سبق دے رہے ہیں یہ سب ملکر شیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں شیر جنگل میں ہو یا شہر میں شیر شیر ہوتا ہے اگر یہ شیر چلا گیا تو دوبارہ اتنے زور و شور سے آئے گا تو سوچ بھی نہیں سکتے بہت سارے جیسے سندھ ہاؤس سے سامپ نکلے ہیں خان کو ڈسنے کے لیے لیکن خان کے پاس ایسا سسٹم ہے جس سے سامپ کو پکڑ گر رگڑا جا سکتا ہے جتنا مرضی زہیلہ سامپو خان پر اثر نہیں ہوتا سندھ ہاؤس میں کمنڈو کیوں گئے وہاں تصادم کا خطرہ تھا کتنے آدمی زرداری نے چھپا رکھے تھے ایک اپتان نیک کے آئکامات جاری کیے زرداری بدماشی پر اتر آیا وہاں انہوں نے اغوا کر کے چھانگا مانگا بنا دیا یہ بدماشی کر رہے ہیں لیکن یہ چلنے والی نہیں ہے طریقے دب اعتماد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بس سڑکوں پر کوئی تصادم نہ ہو ادم اعتماد میں نہ فوج ہے نہ سپریم کورٹ پھر بھی خان مار نہیں کھاتا عمران خان کی چال ہی الگ ہے سب لوگ واپس آئیں گے گھنگر جب پوزیشن کو شکست ہوگی سپریم کورٹ کے نگاہ کیس پر ہے اعتماد ناکام کر دی جائے گی باغی ارکان بوٹ نہیں ڈال سکتے اعتماد سے پہلے خان کی عالمی چیف سے ملاقات خان نے حالات سے اگاہ کر دیا جنرل باجبہ کا عمران خان کو پیغام عمران خان کا جواب باجبہ صاحب کہتے اس میں فوج کو نہ لٹکاؤ اس کو سیاسی طریقے سے حل کرو اب فوج جو سپریم کورٹ نہیں آنا چاہتے دوہزار تیش میں کوئی قومی الیکشن نہیں ہوں گے روس کا خفیت یار کون سا ہے ہاتھرے کی گھنٹی بج گئی نواز شیف کے بیانیے کو مریم نے برباد کر دیا طریقے لبیگ الیکشن جیتنے کیلئے بہت بڑی تیاریاں کر رہی ہے وزیراعظم اور سعاد رجوی کی اتحاد کے حوالے سے ملاقات قوم کے لئے بڑی خوش خواب رہی ہے کپتان نے اتحادیوں کو منا لیا چین اور سعودی عرب نے امریکی ڈالر کو چھٹکا لگا دیا سعودی عرب اور چین ڈالر میں تجارت نہیں کریں گے پی ٹی آئی کے برہر کانون لیگ کی تحویل میں ہے اسلام آباد میں تصادم کا خطرہ ہے پیپلس پالٹی اور نون لیگ نکل جائے گی فضل الرحمان کو پکڑ لیا جائے گا پوزیشن نے اگرے وزیراعظم کا نام دے دیا اتحادی انہی حکومت کو چکر میں ڈال رکھا ہے ایک گین سے قرب قطولے کی وگٹ اڑا دوں گا 20 ارب روپے میں ایک ایوینڈ نے بک رہا ہے امریکہ کی روس کو کھلی دھمکی روس کا جواب یہ وار امریکہ کا روس پر پبندیوں کا اطلاع اب امریکہ تم پر پبندیاں لگیں گی اب تمہاری سپر پاوری ختم کپتان کے خطرناک وار اپوزیشن کو ایک نوالے میں نگل لیا کپتان کل ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو اپوزیشن کو ختم کر دے گا نواز شیف خمینی بننا چاہتا ہے جو خمینی ہوتا ہے وہ نہاری نہیں کھاتا تکویر کا وہ حصہ جس کو سن کر اپوزیشن کی ہوا نکل گئی اب یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے تم اگر پبندیاں لگاؤ گے تو موہ توڑ جواب دیں گے تم دیکھتے جاؤ ہوتا کیا کیا ہے ہماری یہ رفوس نے حکمت عملی سے کام لیا نہیں تو تم پر میزائر مار دیا ہوتا امران خان کے بیان سے بھارت کے کونے کونے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئی امران خان سپریم کورٹ گئے عدم اعتماد کے سنسلے میں ان کے پاس ہر پل کی خبر ہے سپریم کورٹ کا بیان آئین سے کام لیا جائے فریقین تحمل سے کام لیا مریم نواز کہتی ہے آپ حکومت کھا کھو چکے ہیں آپ حکومت نہیں کر سکتے پوزیشن جتنی مرضی منڈیاں لگا لیا شکرستن کا مقدر ہے عثمان بزار پیٹ وکٹ ہونے والا ہے بہت جلد ہو جائے گا شباہ سے فوت ورڈ جس نہ کر سکا ان کی دال یہاں نہیں گل رہی تیس دسمبر انسو چھانوے میں پیر صاحب نے تصاب کیلئے چلا کٹنا شروع کر دیا چلے کے بعد الیکشن ملت بھی ہو جائیں گے کرپک افراد نہ آئل ہوں گے سخت اعتصاب ہوگا نوازشف نہ اہل ہو گیا اعتصاب نہیں رکنے والا ساری فائلے موجود ہیں سارے نون لیگ کے کرپک افراد اور پیپل پارٹی نے حد کر دی زرداری نے اسلام آباد میں حد کر دی خان چلا بھی جائے تب بھی اعتصاب نہیں رکے گا عمران خان کا پہلا کارڈ زمیر فروش رکین کو نہ ہیل کرانے جا رہے ہیں عمران خان کے اگلے دو کارتیار اور آخر تک لڑے گا ادم اعتماد کا میچ پوزیشن کے ہاتھ سے نگل گیا چیف عطا بندیال سیاست میں ٹانگ نہیں ڈال رہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پپل پارٹی کے لئے کھٹے انگور ثابت ہوگی دو ہی پارٹیاں ہیں نون لیگ اور پپل پارٹی زرداری کا کھیل ہے مجھے کسی طرح پنجاب مل جائے تاکہ اگلہ الیکشن میں جیت جاؤں لیکن پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کے لئے کھٹے انگور ہیں حکومت کی روانگی اور بارات کی روانگی کا وقت قریب ہے زرداری نواز شریف شباز شریف اور مولانا کساک لگاتے رہیں گے براتی کا نکترہ جائیں گے نون لیگ اور وزارت اعزمہ مل جائے گی نون لیگ کے کچھ نامور سے اصدان پنجاب کی وزارت اعزمہ کے لئے اہل نہیں ہے دو سال کے لئے وزارت اعزمہ کسی عورت کے پاس چلی جائے گی اس کے بعد کے معاملات پیر صاحب بعد میں بتائیں گے ابھی عورت نظر آ رہی ہے اس کے بعد اقتدار پر فوج غالب ہوگی پیر صاحب نے کہا مارشاللہ نہیں آئے گا فضل الرحمان شاید کا کانبہ سیرانہ سناولہ زرداری اور نواز شیف اگر گنگا سنہا کر آئے تو بھی وزیراعظم نہیں بن سکتے مسلم لیگ بیواہ ہونے والی ہے ہماری ایجنسی آئی ایس آئی اپنا ہوم پر کمبل کر چکی ہے اب کوئی بھی کراپ بندہ آگے نہیں چل سکتا یہ تو کہتے ہیں ہم ملک چلائیں گے یہ عمران خان کو نیچے گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے اسمان خستار بھی ٹوکٹ ہوں گے جب یہ سپیکر کی طرف آئیں گے پھر پتہ لگے گا کتنا دودھ ہے کتنا پانی ہے یہ کام تو میر جعفی اور میر صادق بھی نہیں کر سکتے والانا جہاں سے مرضی نہا لے یہ صدر پاکستان نہیں بنے گا ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہمارے ووٹ بھی کر رہے ہیں عمران خان کا منحرف تم جو کر لو لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے خان صاحب تم نے بلاول کے معاملات چال چلن نہیں دیکھا وہ تو پجاب کے خواب دیکھ رہا ہے نباز شیف زرداری یہ جج نہیں خریدتے یہ پورا نظام خرید لیتے ہیں پیسہ سارا میکہ کا تھا انہوں نے موٹر میں سے بہت پیسے کمائے پاکستان کے عوام غریب ہے بھوک سے بے بس ہے یہ آیاشیں کر رہے ہیں یہ گیم نہیں چلے گی جو کرنا ہے کر لو خان صاحب کے حکومت کب جائے گی طریقہ ادم اتماع میں گر جائے گی یا یہاں سے نکل جائے گی سب پتہ لگ جائے گا روس مسلمانوں کی طاقت بن کر ابرے گا اور طاقت بننے والا ہے بینلہ خوامی ڈریکٹر ڈائلنگ نمبر بارہ سے سب زبردی والوں کو اگاہ کر دیا کہ عمران خان کے حکومت کو خاتم کر دیا جائے مشرق و بستہ نئے ایٹمی اتھیاروں کی جگہ بنے گی مسلم ملک متحد ہوں گے طالبہ نئے ایجنڈا لے کر روس اور چین جائیں گے گریٹ بلاسٹ کے بعد ٹوٹل بلاسٹ کا وقت قریبان پہنچا ہے کسی بھی وقت برطانیہ اسرائیل امریکہ پر بمپ پھینکے جائیں گے بھارت اس صدی میں تین ٹکڑے ہو جائے گا مرد کامل آ رہا ہے ایڈنڈے والی سرکار آ رہی ہے کشمیر ازاد ہوگا پھالستان بھی ازاد ہونے والا ہے پاکستان کا مستقبل اسلامی صدادی نظام میں ہے الکی اڈوانی اور یوگی کی نظر موڈی کے لئے بدل چکی ہے ناظرین اکرام میں امیت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کیلئے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھ کریں یہ پروگرام قسمہ ہند پیر پیجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ